موسیقی پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید پن افراد انتقال کر گئے چوبیس گھنٹوں کے دران کرونا کے تیرہ سو دو نئے مریض سامنے آئے چار فروری کو سنتالیس ہزار سے زائد ٹیسٹ کیے گئے مصبت کیسز کی شراط ہی نشاریہ پانچ فیصد رہی صدر ڈاکٹر آریف الہی نے کہا ہے کہ پاکستان امن چاہتا ہے قانون کے دائرے میں مسئلہ کشمیر کا حل چاہتا ہے بھارت آگ کے ساتھ کھیل رہا ہے دونوں موالک کی ایجنی جنگ بہت مترناک ہو سکتی ہے ازاد کشمیر قانون سازی سملی سے خطاب میں کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی عوام مسلسل کلبانیاں دے رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنا خطرناک ہے کشمیر کا مسئلہ آزادی کی طرف جانا چاہیے بھارتی وظالم کا شکار کشمیریوں سے یہ جہتی کا اظہار کا دل پاکستان سمیت دنیا بھر میرے نیاں مظاہرے مختلف پروگرام میں کشمیری عوام کی جرت کو سلام اور خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے مظفر آباد میں دس وجہ سائرن بجا کر ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی آزادی چوک پر مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کی عوام کا ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اظہار یک جہتی کوہلا پل پر انسانی ہاتھوں کی طویل زنجیر بنائی گئی مختلف صوبوں اور گلگل بلتستان کے وزراء کی بشرکت کشمیری بھائی بہنوں کو سلام اقیدت پیش کیا وزیراعظم عمران خان کشمیریوں سے یک جہتی کے اظہار کے لیے آج کوٹ لی جائیں گے تقریب سے خطاب کریں گے دفتر خارجہ سے نکالی جانے والی ریلی میں پیکر قومی اسمبلی چورمین سینٹ اور وفاقی وزراء کی شرکت وزیر خارجہ شاہ وحمود قریشی نے کہا کہ بھارت کے جبر کے باوجود نہتے کشمیریوں کے حوصلے پس نہیں ہوئے وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز بولے کہ بھارت نے اپنے آغاز سبانہ طرز عمل سے مغبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کو پامال کیا مغبوضہ وادی کی عوام کی قانونی حیثیت کو ختم کیا جس کے خلاف کشمیری سراپہ احتجاز ہیں پوزیشن اتحاد پی ڈی ایم آج مظفر آباد میں عوامی جلسہ کرے گی جلسے کے لیے فضل رحمان اور مریم نواز مظفر آباد روانہ بلاور بھٹو زرداری کچھ دیر میں روانہ ہوں گے مظفر آباد کے جلسے گاہ میں تیاریاں مکمل چیش پر پندال سچ گیا راول بنی ٹیسٹ کے دوسرے روز کھانے کے وقفے تک پاکستان نے پہلی ایننگز میں سات پٹو کے نقصان پر دو سو نتیس رنز بنا لیے فہی مشرف نے سینچری مکمل کر لی کھیل کے پہلے دن ذمہ دارانہ بیٹنگ کرنے والے بابر آزم ستتر اور فواز آلم پینتارس رنز بنا کر پووینیرن لوٹ گئے محمد رفزوان اٹھارہ اور حسن علی آٹھ رنز بنا کر اٹھوے موسیقی